الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ نظیم و صدق رسول اللہ علیہ وسلم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کا میں اپنی چینل اس سے اسلامی ایکسپلورر پر خیر معدد کرتا ہوں الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاوں کی سبب اللہ باپ کے فضل و کرم کے بطولہ تھے میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوا کہ بودھ پرستی غیر اللہ کی عبادت کب سے اور کیوں کر شروع ہوئی اور وہ کون تھے جن کی عبادت شروع کی گئی تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اور احادیث نبویہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ماخوز ہے ان کے بارے میں تفسیرات موجود ہیں اگر ہم آگے متعلق کرتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک دس کرم یعنی کی کرم کہتے ہیں ایک صدی کو یعنی ایک صدی مطلب سو سال یعنی کی کم و بیش ایک ہزار سال کا فاصلہ ہے ایسا مکتوب ہے صحیح بخاری میں تو جب ہم آگے متعلق کرتے ہیں تو یہ ہمیں معلوم چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کا جو زمانہ تھا اس زمانے میں صالح لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ موجود تھے پھر بعد میں حالات کچھ ایسے سامنے آئیں کچھ حالات کے نزاکت کچھ ایسے سامنے آئیں کہ بدپرستی کی شروعات ہو گئی اللہ دبارک و تعالی قرآن پاک کے سورہ نوح میں ارشاد فرماتے ہیں جس کا محفوم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ہی وَدْ سَوَا يَحُوس يَعُق اور نصر کو چھوڑنا یہ پانچ لوگ جن کے نام میں نے لیے یہ کون تھے یہ وہیں لوگ ہیں جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے حضرت انہیں پاس رضی اللہ و تعالی انہوں ارشاد فرماتے ہیں یہ نوح علیہ السلام کی قوم سے تھے اور یہ بڑے نیک انسان تھے جب ان کی موت ہوئی تو اس قوم کے لوگوں میں شیطان آ کر ایک وسوسہ دیتا ہے کہ وہ لوگ جو نیک تھے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو جہاں پہ وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں پہ ان کے مجسمیں بنا دو تاکہ لوگ انہیں یاد رکھیں اس قوم کے لوگوں نے کیا کیا کہ جہاں پہ وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں پہ ان کے مجسمیں بنا دیا گئے اور ان مجسموں کا ان مورتیوں کا نام انہوں نے وہی دیا جو ان کا اصل نام تھا لیکن جب تک وہ مورتی بنانے والے وہ مجسمیں بنانے والے موجود رہے تب تک ان مجسموں کی کوئی پوجہ کوئی عبادت نہیں ہوتی تھی پر جب وہ ہلاک ہو گئے تو ان کے بعد والے قوم کے پاس ابلیس مردود پہنچتا ہے اور ان کو ایک وصفصہ دیتا ہے کہ وہ لوگ جن کے مجسمیں بنے ہوئے ہیں تم ان کی عبادت کرو تم ان کی پوجہ کرو تم ان کے سجدے کرو کیونکہ تم اگر انہیں راضی کرتے ہو تو انہی کے بدولت تمہیں بارش ہوگی اور تمہیں اچھے فصلے ملے گی تو لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی ان کی پوجہ شروع کر دی اس طرح سے پوجہ پاٹ عبادت بدپرستی مجسموں کی عبادت شروع کر دی گئی حضرت ابن باس رضی اللہ عنہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نو علیہ السلام کے ہی قوم کے لوگ تھے جو بعد میں عرم میں پھیل گئے اور عرم میں بدپرستی شروع ہو گئی ایک دفعہ ام سلمہ اور ام حبیبہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ دونوں حبشہ سے واپسی کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچتی ہیں اور ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم نے وہاں پہ ایک بہت خوبصورت اور بہت بڑا گرجہ کر دیکھا کہ وہاں پہ تصویریں بنی ہوئی ہیں اور مجسمیں بنے ہوئے ہیں یا ان کے مجسمیں بنا دیتے ہیں اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ پترین مخلوقات میں سے مخلوق ہیں تو یہ ہے شروعات بدپرستی کی اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو شرک سے محفوظ رکھے اور جو ایسے کاموں میں مبتلہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بخشے کہ وہ ایک اللہ کی بندگی کی طرف لوٹ آئے آمین سم آمین جزاک اللہ خیر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ